آج ہم بات کریں گے زنجیروں پر لیکن میں اس سے پہلے کہ میں اس پر بات کروں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اچھا زنجیریں اس کی میں ابتدا کروں گے فیض صاحب کے چند اشار ہیں ان سے انہوں نے کہا اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آپ پہنچا ہے اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آپ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھا لے جائیں گے اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں زندانوں کی خیر نہیں جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے تو اس میں فیض صاحب نے زنجیروں کا ذکر کیا لیکن زنجیروں کا نام سنتے ہیں آپ کے ذہن میں ایک قید کا جبر کا غلامی کا تصور آ جاتا ہے تو زنجیریں بہت ترہ کی ہوتی ہیں کچھ آپ کو نظر آتی ہیں کچھ آپ کو نظر نہیں بھی آتی تو آج میں انہی پہ بات کروں گی جن کو میں اندیکھی زنجیریں کہتی ہوں یہ زنجیریں عام زنجیروں کی نسبت بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں بہت مضبوط ہوتی ہیں ان کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بہت دیر پا ہوتے ہیں اور ان کو توڑنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے یہ زنجیریں آپ کے ذہنوں کو قید کرتی ہیں ان کو ازادی سے سوچنے کی سمجھنے کی پرکھنے کی سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتی اپنے خیالات کا اپنے نظریات کا اظہار کرنے سے روکتی ہیں اہم بات یہ ہے کہ ان زنجیروں کا کئی دفعہ لوگوں کو ادراک ہی نہیں ہوتا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ذہن جو ہیں وہ ان زنجیروں میں بندے ہوئے ہیں اور کئی معاشرے تو ایسے ہوتے ہیں جس میں ان کو اچھا سمجھ کے پروموٹ کیا جاتا ہے یہ زنجیریں کیا ہوتی ہیں یہ کلچر کی روایات کی توہمات کی اندھی تقلید کی زنجیریں ہیں جو کئی دفعہ آپ کو مذہب کے لئے بادلے میں پیش کی جاتی ہیں تاکہ کسی کی جررت نہ ہو کہ وہ سوال کرسکے اور یہ زنجیریں معاشرے میں انسانوں کو پیدا ہوتے ہی پہنا دی جاتی ہیں مطلب بچپن سے ان کو آشنا کر دیا جاتا ہے اور پھر ارگرد کا جو ماحول ہوتا ہے جو سکول ہیں خاندان ہیں میڈیا ہے پھر آپ کا سیاسی سماجی جو ماحول ہوتا ہے وہ سب اس کو تقویت دیتے ہیں اس کو مضبوط کرتے ہیں یہاں تک کہ انسانوں کے ذہن اس زنجیروں میں ایسے جکر جاتے ہیں کہ ان سے نکلنا بلکل مشکل ہو جاتا ہے اگر ناممکن نہیں ہوتا اور ان زنجیروں کا سب سے جو خطرناک نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیقی قوت جو ہے وہ مفلوج ہو جاتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان اور جانور کے درمیان تخلیقی قوت ہی ہے جو کہ سب سے بڑا فرق ہے کیونکہ تخلیقی قوت ایسی قوت ہے جس سے آپ ایک نئی چیز بناتے ہیں بلکل جس کا وجود ہی نہیں ہوتا پہلے اسی تخلیقی قوت کی وجہ سے انسان غاروں سے نکل کر اس نے بڑے بڑے گھر بنائے کچھا گوشت اور جڑی بوٹیاں کھانے سے باہر نکل کے اس نے ترہ ترہ کے پکوان پکائے اور پھر اس نے نئی نئی اجادات کی اپنے لئے کمیونکیشن کے ذرائے سواری کے ذرائے یہ اس نے پیدا کیے قدرت کی جو قوتیں تھیں ان کو تسخیر کیا اپنے آرام کے لئے اپنے حفاظت کے لئے تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اجادیں کرتے ہیں جو نئی چیزیں دریافت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں جو question کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کسی نے سوال کیا ہوگا نا کہ زمین چپٹی گول ہے یا گیند کی طرح گول ہے زمین سورج کے گرد گھونتی ہے یا سورج زمین کے گرد گھونتا ہے یہ پوچھا کہ سیب جب گرتا ہے تو وہ درخ سے نیچے کیوں گرتا ہے ان سوالوں کے جواب میں فیزکس کے اصول دریافت ہوئے جس کی بنیاد پہ پھر سمندری جہاز بنے ہوائی جہاز بنے اور بہت سی نئی اجادات ہوئیں جب پہلے لوگ مر جاتے تھے انفیکشن سے مرتے تھے جراسیم سے مرتے تھے تو کسی نے تو سوال کیا ہوگا نا بجائے یہ سوچنے کے کہ اس بندے کی موت تو یہیں آنی تھی آگئی موت تو ایک قدرتی عمل ہے موت کا ایک وقت تعین ہے بجائے یہ سوچنے کے اس میں سوچا ہوگا کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس نے پھر کوئیسٹن کیا ریسرچ کی اس کے جواب میں پینیسلین ایجاد ہوئی یا پینیسلین دریافت ہوئی اور پھر اب تو آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سی موزی جو امراض ہیں جیسے کینسر ہے اب ان کا بھی علاج ممکن ہے اسی طرح جب کمیونکیشن کے ہم بات کرتے ہیں تو کبوتروں کے ذریعے خط جو تھے وہ ایک سے دوسری جگہ پہنچائے جاتے تھے پھر اس کے بعد ٹیلیگراف ایجاد ہوئی ٹیلیفون ایجاد ہوا اور اب آپ دیکھ لیجئے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کمیونکیشن کرتے ہیں ایک منٹ میں آپ کا میسیج جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچ سکتا ہے تو یہ کون لوگ تھے جو سوال کرتے تھے ان کو کس نے کہا کہ سوال کریں اور پھر مسئلے کا حل بھی تراش کریں بات یہ ہے کہ اس طرح کی افراد ان معاشروں میں پیدا ہوتے ہیں ان معاشروں میں پھلتے پھولتے ہیں جہاں سوال کرنے کی آزادی ہوتی ہے اس خاصیت کی اس صلاحیت کی یہ تنقید کرنے کی جو قوت ہوتی ہے اس کو انکریج کیا جاتا ہے اس کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے بجائے اس کے کہ اس کو دبا دیا جائے سپریس کیا جائے اور یہ عمل عام طور سے بچپن میں ہی شروع ہو جاتا ہے جب بچے ماں باپ سے اپنے بڑوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں یا ان کے جو بھی نظریات ہوتے ہیں ان کو وہ question کرتے ہیں اور اس پر تنقید کرتے ہیں تو بجائے ڈانٹ ٹپٹ کرنے کے ان کی بات تحمل سے سنی جاتی ہے ان کو explain کیا جاتا ہے ایک discussion ہوتی ہے اور پھر اس طرح سے ان بچوں کو convince کیا جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ وہاں سے یہ زنجیریں کمزور ہونا شروع ہوتی ہیں وہاں سے انسان کا ذہن کھلنا شروع ہوتا ہے اور یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو یہ ہر چیز پر سوال اٹھاتے ہیں ہر چیز کو تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں critical point of view سے دیکھتے ہیں اور پھر یہی ہوتے ہیں جو نئی ایجادات کرتے ہیں تو کسی بھی معاشرے کو جو کہ ان روایات dogmas دوہمات پرانے خیالات ان میں وہ فسا ہو بلکہ دفن ہو وہاں سے نکلنے کے لیے بہت زیادہ جد و جہد کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے بلکہ کئی لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے سزائیں کاٹی ہیں اس کے لیے جن کو بہت سے خطرات کا سامنا کرنا پڑا جن کو معاشرے میں سے آپ سمجھ لیں کہ ان کو نکال دیا گیا ان کا سوشل بائی کارٹ ہوا اس طرح کے بہت سی مثالیں ہسٹری میں موجود ہیں لیکن آہستہ آہستہ جب ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے معاشرے میں تو ایک نیا معاشرہ قائم ہوتا ہے اور اس معاشرے میں پھر تخلیقی قوتیں ہیں جو پھلتی پھولتی ہیں جہاں پہ لوگ نئی ایجادات کرتے ہیں نئے کانسپٹ پیش کرتے ہیں نئی تھیوریز سامنے لے کے آتے ہیں جن پہ پھر فردر ریسرچ ہوتی ہے تو برابری پارٹی پاکستان کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے جن کے ذہن ان زنجیروں سے آزاد ہوں یا وہ آزاد کرنا چاہتے ہوں وہ ایسے پلیٹ فارم کی تلاش میں ہیں جہاں ان کو یہ اجازت ہو جہاں ان کو یہ آزادی ہو تو اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں تو برابری پارٹی پاکستان سے رابطہ کیجئے ہم سب مل کے اس پرانے نظام کو سڑے بسے نظام کو ہم ختم کریں گے اور ہم ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھیں گے جہاں نہ کہ صرف انسان جسمانی طور پر آزاد ہو بلکہ ذہنی طور پر بھی آزاد ہو کیونکہ نئی دنیا تخلیق کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے بہت شکریہ